یہ جو پانچوا گیٹوے ہے اس میں ہم بات کر رہے ہیں کمانڈرز کی ٹھیک سنا آپ نے کمانڈرز یہ وہ پانچوا گیٹوے ہے جس میں ہم کمانڈرز کی بات کر رہے ہیں اب ذرا دیکھئے ہم کن کی بات کر رہے ہیں سب سے پہلے کمانڈرز یعنی اس ید میں وہ لوگ جو کی فرم دفرنٹ لیڈ کر رہے ہیں اپنی فوجوں کو آگے لے کے جا رہے ہیں یوکرین کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر کمانڈر کون ہے اپنے نام بہت کم سنا ہوگا لیکن آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں لیکن رویشیا کے کئی کمانڈرز بدلتے رہے ہیں سب سے پہلے آپ کے سامنے ہم جو دکھا رہے ہیں وہ دیکھئے سب سے پہلے بات کر رہے ہیں چیف آف جنرل سٹاف روس ویلری گیرسیموف پھر نیکس دکھائیے ویلری جو ہے کمانڈر یوکرین فورسز کے ویلری جالوزنی پھر رمضان قادیروو یہ سب سے زیادہ اگر کہا جائے وہاں کے most talked about اور بہت ہی ایک ایسے کمانڈر ہیں جن کو چرچہ میں رہنے کا بڑا شوق ہے پھر اس کے بعد یفگینی پریگوزن جو کی بیچ میں ناراض ہو گئے تھے ویلری گروپ کے پرمک بعد میں خوش ہیں اس لیے کیونکہ ہاتھیار ملنے شروع ہو گئے سرگئی سرووکن ان کا نام سنتے ہی ایسا لگا کہ ید میں سب کچھ بدل جائے گا لیکن ابھی تک اتنا کچھ بدلہ نہیں ہے روسی فوج کے top جنرل ہیں یہ اب ہم بات کرتے ہیں یہ دیکھیں اب آپ کے سامنے یہ جو facts ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہیں وہ کمانڈرز جن کے نام ہم نے آپ کو بتائے لیکن لیکن پوتن کی جیتنے کے لیے لگاتار strategy بنا رہے ہیں اسی رن نیتی کے تحت پچھلے ہفتے پوتن نے اپنے top کمانڈرز کو بدل دیا ہے پوتن کے top کمانڈرز کے اگر بات کی جائے تو یہاں پر یہ دیکھیں اب آپ لیفٹن جنرل آندری مودرو وشیو سنٹرل سینڈ ڈسٹرک کے پھر اس کے بعد لیفٹن جنرل یفگینی نکو فیروف پششمی سینڈ ڈسٹرک کے لیفٹن جنرل رستم مرادو پوروی سینڈ ڈسٹرک کے کرنل جنرل سرگئی کزبوی لیو دکشنر سینڈ ڈسٹرک کے یہ وہ کمانڈرز ہیں جن کا ذکر کر رہے ہیں اور میں سیدھے یہاں پر ہمارے ساتھ ایک کمانڈر ہے سینا سر پیز آئیے میرے ساتھ اور قوکلی میں آپ سے لینا چاہوں گا سر ایک ریاکشن بہت شاپ ریاکشن سر کمانڈرز کے اگر بات کی جائے یوکرین اس پورے یود میں ایک ہی کمانڈر ان کا دکھائی دے رہا ہے وہ ہے زیلنس کی لیکن رشیا نے اپنے کمانڈرز چینج کیے کئی سارے چینج کیے کیا آپ کو لگتا ہے یہ چنگ کتنا آمر تھا بھلے نام اچھل رہے ہوں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں کمانڈروں نے کوئی چیز بنائی ہو سٹریٹیجی اور اس کے تحت کوئی کام ہوا ہو ایسا کام نہیں دیکھیں اس میں دو ہی کمانڈر ہیں ایک ہے پوٹن پوٹن کس طرح سے ابھی بھی بلچکرنگ نہیں آئی رشیا ایسے فائٹ نہیں کرتا ہے جو یہ کمانڈرز جتنے ہیں ان کے ساتھ بہت وارویں گیونگ کیا ہے بہت سارا وار ڈسکرشنز کیا ہے وہاں ان کا بیٹل ہوتا ہے بلچکرنگ سائد اس کی تیاری ابھی ہو رہی ہے سپرنگ آفنسیب میں ابھی تک کوئی بھی جنرل شپ جو ہوتی ہے بیٹل کی وہ نہیں دکھی ہے آپ سوچنگ آف فورسز جو ایک ہوتا ہے مینوور وار فیر وہ بھی نہیں آیا جب آپ بلچکرنگ کرتے ہیں لائن کٹ اپ کرتے ہیں آپ جب گھیرہ بندی ڈالتے ہیں اس کو بیٹل آف بریجیڈ نہیں دکھائی دیا ایک جگہ نہیں دکھائی دی تو یہ بیٹل جو ہے اپسلوٹلی ان ڈیفرنٹ فارم میں جس میں پروکسی زیادہ ہے جس میں کہ آپ کے پرائیوٹ آمیز ہیں ابھی یہ نہ تو گھریلا وارفیہ ہے نہ تو یہ اپسلوٹلی جو ہائیبریڈ وار کا ایک understood یہ ہائیبریڈ وار کا ایک روپ دکھائی دی رہا ہے لیکن اس وقت ایک اور بڑی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ید کے چھٹے گیٹوے میں وہ ہیں جو یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ ید یکرین تقسیمت رہے گا یا مہا ید میں تبدیل ہوگا اور اب ہم بات کر رہے ہیں اس ید کے چھٹے گیٹوے کی جو کی ہے کھلنایک ٹھیک سنا آپ نے کھلنایک اور یہاں پر ہم کسی کو نام نہیں دے رہے ہیں کسی کا لیکن ہم دیشوں کی بات کر رہے ہیں ملکوں کی بات کر رہے ہیں سب سے پہلے کھلنایک کی اگر بات کی جائے تو کس کا نام آتا ہے کن کن دیشوں کا نام آ رہا ہے امریکہ سوچئے اب آپ اس کے سامنے کئی سارے اور ہتھیار لگا دیجئے روس جس کو پوری دنیا میں یہ پورٹریک کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا کھلنایک ہے لیکن وہ خود تھرٹنڈ ہے ایسا وہ کہہ رہے ہیں شی جنپنگ کا چین ایران ابراہیم رئیسی کا ایران اور اترکوریا اب اس کے لئے کیا کہا جائے یہ تو کوئی آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں ایک قوک ریاکشن بہت شاپ ریاکشن اب میں اگر بات کروں کھلنایکوں کی ہم لوگ ملیٹری انڈسٹریل کامپلیکسی اکسر بات کر چکے ہیں بہت شاپ ریاکشن اس کے بعد مجھے پردماں پہ جانا ہے سوری پردماں آپ کو اتنی دیر تک انتظار کر آیا کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے اس یود میں سب سے مہتپور چیز ہے پیس اور that is turned into pieces کیونکہ یہ کھلنایک they are playing a big role آپ کا گیٹوے نمبر 3 4 اور یہ کرنٹ گیٹوے یہ لنکت ہے اور دیکھئے جب آپ ماب لگا رہے تھے آپ نے دیکھا تھا کہ دو جو دیش کو جب آپ جوڑ رہے ہیں ہر ایک دیش کے پیچھے جو آپ کا پہلا کھلنایکہ وہ کھڑا ہے that is u.s ہر ایک جیب میں u.s کا ہاتھ ہے تو میرے خیال سے ہو سکتا ہے you may hang me for it کھلنایک نمبر ون u.s.a ہے یہ سارا کچھ ٹھیک ہے point taken point taken کھلنایک نمبر ون u.s.a ہے سارا میں آپ کے پاتھ سارا ہوں پرتما آپ جب پولینڈ میں تھی آپ نے لوگوں سے جب بات چیت کی آئیے پلیز جوائن می ہے پرتما تو ہر ایک کے من میں ایک سوال ہے what is the pulse on the ground اگر ان لوگوں سے بات چیت کی جائے تو وہ اس یود کے لیے کس کو ذمہ دار مانتے ہیں روس کو مانتے ہیں یا ان کو لگتا ہے کہ کوئی ادرش شہات ہے کیونکہ یہ وہی پولینڈ کے لوگ ہیں جو کئی سالوں تک یوکرینڈ کو پسند نہیں گھڑ گیتے ہیں میں ورا سار کی بات سے سہبت ہوں کہ بھلے ہی سوویت سنگ کا حصہ رہے ہو پہلے لیکن اب نیٹوں کا حصہ ہے اور اب بہا پر بھاونا یہی ہے کہ دشمن روس ہی ہے لیکن جو شرناتی سنگٹ اب وہاں آ کھڑا ہوا ہے اس کے بعد کوئی بھی اس یود کو لنبا کھشتا ہوا دیکھنا ہے نہیں چاہتا ہے پولینڈ کے لوگوں نے شروعات میں یود میں ضرور مدد کی لوگوں کو اپنے آنے دیا ان کو شرن دی ہر سمبب مدد پہنچ آئی اور ہم نے دیکھا کہ ان کے لئے سوفٹ کارنر تھا یوکرین کے لوگوں کے لئے ان کے آگ میں بھی آسو تھے لیکن اب کوئی بھی اس کو بڑھتے ہوئے آگے نہیں دیکھنا چاہتا ہے کیونکہ بوچ ان پر آرہا ہے ایوینچلی اور ہم نے وہ بھی دیکھا کہ کس طریقے سے بیلاروس کا جو بورڈر والی بات آپ نے کہی بیلاروس کے بورڈر پر جو ہم نے ایک آ ایک ڈیپلائمنٹ دیکھا اس سے خطرہ سیدھا سیدھا آپ کے مہانے پر آ گیا پولینڈ کے مہانے پر آ گیا تو پولینڈ نہیں چاہتا ہے کہ اس کا خامیازہ بھی ان کو بھگتا پڑے تو اس کا بھی در لگاتا رو ستا understood پھردما آپ شکریہ جانکارے کے لئے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ لیکن